توسی تھوڑی جیوچ پیسہ نہ ہوئے توسی اپنا پرس کار پولے جاؤ توسی بزار دے ویچے ثابت قدمہ دے نال کانفیڈنس نال چلی نہیں سکتے بچے جڑے ہن نا وہ جنہوں ڈیمانڈ رکھ دے ہن تو وہ پولے جان دے ہن کہ میرے فادر دی ام آمدن کتنی ہے اور بودیاں منگا جڑی ہیں نا اپنے جماعتیاں دیاں آدتانوں ویک کے کر دے میرے بیٹے نے بھی اشاہ کیتی سی اور میں کہا بولٹ موٹرس ہے کہ وہ لیندے ہیں جنہوں نے شہرہ کرنی ہیں جنہوں نے کمنا پھرنا ہے تو وہ پڑھ جا رہے ہیں تواتے ڈریس ٹھیک ہونے چاہیے دی ہیں تواتے ڈریس وال لوگوں کا اندار تیان کھچن دی اچھا نہیں ہونے چاہیے دی گاندہ جدو آیا سی تو میں ایز دے کپڑے ہی بیکھے سی جدو میں دا دماغ بیکھیا ہے تو پیر میں ایز دی جڑی اصل قیمت جڑی ہے نا اوسنو سمجھا درائیور سی ٹیکسی چلندہ سی کسی نے اسنو پچھیا کہ تھیری زندگی دا اودیش کی ہے کہ دا اگلی سویٹ تو پیشلی سویٹ تے جانا میری زندگی دا اودیش ہے جنہ دا اودیش نہیں ہوندہ وہ اچھاں ہاں لکھن گے اودیش نہیں لکھن گے میری اچھا ہے گی ہے میں پائلٹ بان جواں میں کہہ بیرے کہنا ہوں نے کہ جے کر کار دے وچھ تین ہوئے نا پیتا وچھ پیتا والے گونی نی پیدا ہوندے ویلا نہیں کم کروں گا ویلاں کل وقت نہیں ہوندہ ہے وقت تک رجی ہوئے بندیاں کل ہوندہ اپدیش نی دینا اگزامپل پیدا کرنی ہے اپدیش نال نہیں کوئی بدلتا اپدیش نو کوئی نہیں منادہ ہے دے جیڑا ہزبینڈ اپنی وائف دے گینے ویچ دے نا اوہو اوستو بعد کدے بھی خوشال نہیں ہوندہ پیسے نہیں جروری بچت جروری ہے جدہ تسی کھیا کھی پیسے دیتا نو برطو آنی چاہی دیا سمیدی برطو آنی چاہی دیا زندگی چھو انشاشن ہونا چاہی دا ہنا کی ہار چیز جاندہ تسی وقت تے کرو انہوں پہلا بچارو کئی لوگ کا دی زندگی چھے سارا کش ہوندہ اوہ پھر بھی ٹین دیکلا والے ہم دینے پھر بھی انہوں لگ دے کچھ چھوٹی جی سمسے آگی زندگی چھے تو انہوں نے بہت باڈی لگن لگ دند ہیں انہوں نے لگ دے کہ زندگی چھ سب کچھ ختم ہو گیا میں تھانے چھوٹی دیا опред prêt کہ آج کل آج ہی کسے نے لکھی آسیا کہ چھوٹے چھوٹے بچے نے جیڈے سیڈ گانے آنے آنے آندے سیٹیٹس مطلب اللہ آإ دے نے چھوٹے چھوٹے نیانے آنے کے کے، نے کسا بہت چندہ ہے انہ چیز جاندہ کاران کی ہو سکتا دا پیسے sex یہ منوخ دا تیجہ نیتر ہے یہ تیجہ نیتر کھلا نہ ہوئے باقی دوہانوں نے کجھ دیتا تسی ہی تھوڑی جیو چھ پیسہ نہ ہوئے تسی اپنا پرس کار پول جاؤ تسی بزار دے ویچے ثابت قدمہ دے نال کانفیڈنسل چالی نہیں سکتے پیسہ جیڑا ہے منوخ دی بنیادی لوڈ ہے دی بنیادی لوڈ ہے اس کر کے اس دی مہتب نو سمجھن دی لوڈ ہے جیڑے لوگ پیسے دے مہتب نو سمجھ دے ہن اوہو کامیاب ہندے ہن مثال دے طورتے پیسہ جیڑا ہے اوہو ایک سروت تو جے کر آئے گا ایک آمدن نال ہوئے گا تاں اوہ دے ویچے بہت یاں دیاں جیڑی ہن لوڈا ہن اور پوری ہن نہیں ہو سکتے سیانے بچے کون ہندے ہن سیانے بچے ہن دے ہن جیڑے اپنے ماپیاں دی مائے کا حالت نو سمجھ دے ہن بچے جیڑے ہن نا اوہ جنہوں ڈیمانڈ رکھ دے ہن تاں اوہ پوری جان دے ہن کہ میرے فادر دی ام آمدن کتنی ہے اوہ بودیاں منگا جیڑی ہیں نا اپنے جماعتیاں دیاں آدھتاں نو ویک کے کر دے ہن سکولان دے ویدیار تھے جنہیں نا بولٹ موٹر سیکل دینا چون دے ہن میرے بیٹے نے بھی اشاہ کیتی سی میں کہا بولٹ موٹر سیکل تاں اوہ لہن دے ہن جنہوں نے سہرہ کرنی ہے جنہوں نے کمنا پھرنا ہے تم پڑھن جا رہے ہیں پڑھن جا رہے ہیں تینہوں تاں سائیکل چاہی رہی ہے کیونکہ تم بہت اچھر سکول دے ویچ رہنا ہے گا اس کر کے تینہوں بولٹ نہیں لوڑھائیں گا جدو تو کامیاب ہو جائیں گا جدو تیرا داخلہ اوتھے ہو جائے گا میں تنہوں موٹر سیکل لے کے گفت دیاں گا کیونکہ اس میں لے تینہوں وہ موٹر سیکل دی لوڑ ہوئے گی سو لوڑ جیڑی ہے گی ہے اس لے انسار چیزیں کری دوں یہ لوڑ نہیں ہے بہت سنیا چیزیں اسی دکھاوے دے توڑتے لے لنے ہیں وہ کی ہونڈا ہے گا انہوں ورت کے پھر بک سے بچ پا کے ڈبے بچ پا کے رکھ دنے ہیں پھر کوئی ہونڈا ہے پھر ورت کے پھر بچ پا کے رکھ لیں گے یہ گلت ٹنگ ہے جیڑی چیز تسی افورڈ نہیں کر سکتے وہ چیز تسی ورت بھی نہیں سکو گے ورت وہ چیز سکو گے جیڑی تسی افورڈ کر سکتے دکھاوے واسطے بڑی عمر پہ ہی ہے جیڑے بہت امیر ہونڈے ہیں بڑلا ٹاٹا ورگے انہوں نے اوپر کوئی ہونڈا نہیں اس کر کے انہوں کنہ نو کپڑے دکھونے ہیں انہوں نے اپنی امیری کنہ نو دکھونے ہیں اس کر کے انہوں نے بڑے سابدے سباو دے ہونڈے ہیں انہوں نے جیڑی اگزیکٹر ڈریس ہے نہ دنیا دے وچے وہ وائٹ شرٹ دے کالی پینٹ ہے گی ہے اے اوپاما میں جیڑا سینا اہی پہنڈا سی گا جیڑے بھی کامیار لوگ ہیں بیجنسمن جیڑے ہیں وہ اے ڈریس پہنڈے ہیں توارڈے ڈریس ٹھیک ہونڈی چاہیدی ہیں ڈریس والد لوگوں کے اندار تھیان کھچن دی اچھا نہیں ہونڈ چاہیدی ڈسی ٹھیک ترہ ہونڈ چاہیدی ہیں اور دیکھو چسی اسے کسی دے کپڑے والد اوڈوں تاکے تھیان دیندے ہیں جنہوں تاکو بندہ بولدہ نہیں بولدہ نہیں بلکت صحیح بولدہ ناکھ اوڈے کپڑے جدے ہیں اوہو دیکھگراؤنڈ میں چلے جن دے ہیں اوڈہ دماغ جدہ ہے نا اگے آجندہ ہے گا نپولین نو ایک بندہ ملن گیا دے اوہ نپولین جڑا سی دور بیٹھا سی وڈے حال دے اوہ بندہ پہنچ دا پہنچ دا پہنچ دا اتھے جڑا سی نپولین دی گریٹ نیس جڑی سی نا اسٹیبلیش ہو جندے سی جدہ اوہ واپس جان لگیا دہ نپولین اس نو دروازے تک چڑڑن آیا کسے نے کیا جدہ آیا سی دہتو ہی تیری پروائی نہیں سکی تھی جدہ اے جان لگیا جس تسی ایس نو گیٹ تک چڑڑن گیا کہنا جدہ آیا سی دہ میں ایس دے کپڑے ہی بیکھے سی جدہو میں دا دماغ بیکھیا دہ پھر میں اے دی جڑی اصل قیمت جڑی ہے نا اس نو سمجھے سو کلا کار بگرہ جڑے ہندے ہن اوہ ہور تران دے ہندے ہن جڑی پاکستان دے ایک گائکہ سی گی اوہ جڑا گوندی سی نا اوہ جنہوں اچھی آواز بول دی اوہ دے داند نہیں سی ٹھیک تے اوہ اپنا مو جڑا سی نا اوہ کھول دی نہیں سی جس دے نال اوہ بڑی اچھی سوڑ دے میں تکا سکے کسے نے اسنو کہا اسے ڈریکٹر کے بیٹھا سی گا اس نے کہا تُو اے نہ دیکھا کر جدہو لوگ تری آواز سوڑن گے تیرے داند نہیں بھی کھڑن گے بلکل جدہو تسے کوئی وڑا کام کروں گے تاں اوہ کوئی نیم توڑنا پیندہ ہے کلاکار جڑا تاں کوئی نیم توڑے نہ نا اوہ آپ کلاکار وڑا نی بندہ ہے گا لوگ تھوڑے نیم توڑن دی نندہ نی کرن گے گا نوہ نیم بناونا دی پرسنسا کرن گے ملکل سو اپنا ارادہ اوچھا رکھو کہنے ہن کہ آپ نے آپ نونا انی اوچی جگہ تے ستھاپت کروں پھر اوز دے نال ریزیمبل کرن دی کوشش کروں تسے کام جاب ہوں گے ایک میں ہوڑ ویکھا چڑ دی کرا دے سوڑن دے بیچے جدوں میں کڑی مسیبت آوے تسے تیان رکھنا کہ گروہ گوبین سنگھ دی مسیبت نہ لگی مسیبت وڑی ہے کڑی مسیبت سی کڑی مشکل سی کڑا کٹا سی کڑا دکھ سی کڑا سنتاپ سی جیڑا گروہ گوبین سنگھ نے برطاست نہیں کیتا کہ تھوڑے سنتاپ تھوڑے دکھ اوز دن لوگ بڑے ہیں سو ایس گل نو اوز دن لوگ تسے چڑ دی کلا پچا جاؤں گے میں جدوں میں کچھ سنکٹ میں نو آو دا ہے گا میں اس فارمولے نو برط دا ہے گا میں گروہ گوبین سنگھ نو میری زندگی دے ویچ میں ساتھ اٹھ گریٹ پرسنیلٹیز دی رہی ہیں اونا نو اپنے انتیان میں چلا کرتا ہوں سکندر میرا جرا نائک ہے نیپولین میرا نائک ہے سوکریٹیز سکرات جرا ہے میرا نائک ہے سو اے ہیں میرے نائک ہیں اینا نیز زندگی دے ویچ جو کچھ واپ ریا اوہو منو پریرنا دے گا سو اپنے پریرنا سروت جرے ہیں اوہو سلیکٹ کرو میں ایک اور ٹیسٹ دینا ہونا ہے دینا نو تو سی اپنے جیون دے و دیش کیڑے نا اوہو لکھو جے تسی ہے لکھ سکتے ہوں یہ دا مطلب تھوڑا کوی اودش ہے جنہ دا اودش نہیں ہوں دا اوہو اچھاں ہاں لکھنگے اوہو دیش نہیں لکھنگے میری اچھا ہے گی ہے پری کہ میں پائلٹ بان جواں پڑھ دا تا تو آرٹس دے سبجکت ہے تے پائلٹ کمیں بن جیے گا اوہ اچھا ہوسکتے اچھا تے ادیش دے مجھے فرق ہے ادیش ہو ہوندہ جسنو تسی پورا کرنا ہے فیصلہ ہو ہوندہ جسنو تسی لگو ہی کرنا ہے فیصلہ کر دینا کوئی مطلب نہیں رکھ دا ہے گا فیصلے لگو کر سکتے ہیں فیصلے تے پورے اتر سکتے ہیں کیتے وعدے انہوں نباس سکتے ہیں کی جو کچھ تسی کہہ رہے ہیں وہ اس تے پورے اتر سکتے ہیں یہ ساریاں گلہ جڑی ہیں یہ دوسن گیا کہ تھوری کوئی داختے ہیں تھوری کوئی داختے ہیں تھوری کوئی داختے ہیں میسال دے توڑت ایک درائیور سی ڈرائیور سی گرگید lanç� asc کسی نے اس پتے ہیں کہ گی Minnesota کے لدے اب تین استrate und گنہاں اگلی سیٹ تو پسیلی سیٹ تے جانا میری زندگی داختے ہیں میں انہوں میں придرائیوگر میں مالک اور تین واقعہ یہ homo جو جو تھوڈ کوئی داختے ہیں سنکھیپ ہندہ 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 ایک واق بڑھ جائے گا وہ تھوڑی زندگی دے ویچ پلٹا لے آئے گا بہت سارے لوگ ہیں کہ وہ پنساری دی دکانتے نوکر ہیں میں انہوں نے کہتا ہوںنا ہے تمہیں تھے کام سکھ تو نوکری کرنے آئے گا کام سکھ کام سکھ کے جتھے پنساری دی دکان دی لوڑ ہے اوہ تھے تو چھوٹی جہی دکان کھوڑ اوہ ہولی 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 بڑھی بن جائے گی اینا سارے ہیں بڑھیاں دکان آجنیاں ایمیں ہی بڑھیاں ہے گیا سو کام سکھڑاں سے کی کرنا پہے گا اس نوکر تو پہلا پہنچنا پہے گا مالک دی لوڑ نو انٹیسپیٹ کرنا پہے گا سو کہیں تو پاوے گا کہ تسی اپنا او دیش میتھو اوہ دے جڑا ہے اس ولی ہسامنل ٹھیک ہونا کا ہی گا یہ وزیار تھی ہے جه سکول نہیں پڑھ دا دزویں پاس کرنا اوہ دا اوہ دیش ہونا کا ہی دا دزویں کر لئی ہے کالیج دی پڑھائی کرنا اوہ دا اوہ 49 جس نے کالیج دی پڑھائی کرنا تو تčته بانگ دانELIา، اسم اسو جبان تو ادهش ہمیں گے کہ سنتی لمحاففید۔ تو ادهش مدانا خودنیا والام gluten جمیں گند سانسان اسerte سنvenes شخص اور ساتھ ہیں اپکیں زندگی بہر سے خوبصورت سنتیہ گئی فکرansہ توم کرpowered خند insider لیتان اس کے مق включ ریٹائر مجھے اپنی پینشن لنبی کر رہے ہیں میں اپنی سید تھیان رکھتا ہے گا اپنی سید تھیان رکھنے ہی میرا کام ہے گا کسی دی سیوا کرنے دا موقع ملے میں کار دا ہے گا میں اتھے جو رہنہ شروع کیتا جے کسی بھی آلے دوالے دے کسی کار والے نے کدرے جانا ہوں دا سی دو تین دن دن دیواستے میں انہوں نے آپی آفر کردن دا سی گا جے لوڑ ہے تو رات نو میں سونجے کرنگا جنتہ تو مکت ہو کے جاؤ ملے پتی نو آپ کہنا چاہید پتنی نو کہ جا تو اپنے پیرنٹس کو کچھ دن گزار ہے اس دن آل او دی جڑی بیٹری ہے ری چارج ہو جائے گی او تو انہوں چنگا پتی سمجھے گی انہوں ادیش چنگا پتی بڑھنا میں ادیش ہے چنگا پتر بڑھنا میں ادیش ہے چنگا پتا بڑھنا میں ادیش ہے میں کہہ بڑھنا ہوں کہ جے کر کاردے وچھ تی نا ہوئے پتا وچھ پتا والے گونی نہیں پیدا ہوں دے او دے وچھ پتا والے گونی جڑے وہ تی پیدا کرتی ہے گیا تی جڑی ہے گیا او اس دے ایک شرم ہندی ہے کاردے وچھ لحاظ ہندی ہے بندے جڑے ہیں اور ترہاں لے دے ایک میرا دوست سی گا او دے ست پتر سی گا دے او کاردے وچھ کےوال کچھا پاکے کمی جاندہ سی گا اور میں کہہ بیوہ پو جے تیرے کار ایک تی ہندی نا تو تُو بندہ بان جانا سی گا تو ساتھ بدماش پا رہے ہیں سو ادیش یہ رہا ہے ہر پڑا تے ادیش دی لڑھائے گی کسی رے کارکے یوں تس ہی تو انہوں پتا ہونا چاہید ہے کہ ایتھے میں کنہ چھ رکنا ہے جس مہمان نو روانہ ہونہ ہوندہ ہے نا او چنگا مہمان ہوندہ ہے روانہ ہونہ سکھو سو اے سٹانگ دے نال ہون ہوڑ دیکھو میں ایک واری دو لیڈی سے کیا اوہو ایک ویات ہے ڈسکاس کر رہی ہیں تو ہوں کہیں دے پنیر دی سبجی ٹیسٹ کیتے ہیں ہاں بڑا لون ہے تو پھلانی سبجی دیکھے ہیں ہاں تھنڈی جی سے کیا مطلب کہ وہ ساریاں جڑیاں سے نکس کڑڑن تے لگی ہوئی ہیں زیادہ ترس یہ ہی کر دے میں جڑے لوکا نو ہوندہ ہے نا انیویٹیشن میں ایک کہندہ ہونے اپنے بجارتی ہیں جو تو انہوں کسی سماغم بچے بھلایا جاندہ ہے تا سواری ذمہواری ہے گی ہے کہ تسی اس سماغم کامیاب کرنے جا کے اس سماغم دی سفلتا دے وچے یوگ دان پڑھنا ہے سو اُتھے یوگ دان کے میں پڑھنے مثال دے تو کسی بھی سماغم دے وچے کسی نے بحث نہیں کری دا ہوں تک بہتے لوگ کی کر دیں اُچھا ہو کے ویہ دیں یہ کی کھا رہے ہیں یعنی پلیٹ چکی ہیں بندہ جڑے ہیں دین کے تین باری کھان دے میں اسی اسی سال دے بندے بیکھی ہیں اسی سال دے تجربہ ہے گا وہ ننو کھان دا پھر اپنی پلیٹ چے تسلے جنہ کھان پین والا سماغم پا لے نگے دے ادھے نالو جا دے جڑا ہے جوٹا چھڑ دے میں کیوری حران ہونے بھی اسی سال دے ہو کے میں گئے ہندی سو چڑھتی کلاچ رہو ہے چڑھتی کلاچ رہوں گے لوگ تھوڑے گلنہ کرنگے دلچسپ بندیاں دے کول گلنہ ہندی ہیں دلچسپ بندے چڑھتی کلاچ ہندے دفتر دے بیچ مثال دے توڑتے گریٹ ریوائز ہوئے ہیں ایک بندہ ہندہ ہے شرمہ جی جرہ دسنا میری تنخواہ کتنی ہو جائے گی شرمہ جی نوں کی میں پتا ہے چھوڑی تنخواہ کی میں ہو جائے گی کیونکہ انہیں دلچسپی لئی ہے بھی کی گریڈ آئے ہیں کی کی کسی سیلری کتنی بدے گی انہیں یتن کیتا جانندہ اس کر کے انہیں ہندہ کسی نے ٹیلی فون کیتا ہے جی شرمہ جی ہے گئے ہیں گڑے شرمہ جی گڑے شرمہ جینا تنسی گل کرنی ہے اور جی نے ٹیلی فون کی تیسی ہوگا جینا شرمہ جینا موڈ ٹھیک ہے انہیں نل گار کرنی ہے جینا دا موڈ ٹھیک ہے انہیں نل میری گل کروا دیو کوئی بندہ سی دفتر دے وچے کوئی کام کرون گیا کوئی اخبار پڑھ رہا سی کوئی کمنٹری سن رہا سی کوئی چاہ پی رہا سی کوئی لتنہ تے لتنہ رکھ جینا سی بیٹھا سی وہ جڑے بندہ گے ایک بندہ جڑا کام کر رہا سی اس کل گے اس نے وہ اپنا کام دسیا اس نے جڑی سوچنا ہونا چاہی دی سی دے دی اس نے پوچھا بھئی تسری ہور سی ہے تسری میرے کل کیوں آئے ہو کہہ دا جی تسری کام کر رہے سی سانو پتا سی کہ کام کرنوالا بندہ ہی ساٹھا کام کرو گا ویلہ نہیں کام کرو گا ویلیاں کو وقت نہیں ہوندہ ہے وقت تک رجی ہوئے بندیاں کو لی ہوندہ سو ایس ٹانگ دے نال نکیا نکیاں گل نہ ہون زندگی دے وچھ کام یاب ہوند دیں کام یابی تو نو چڑھ دی کلا بچ رکھے گئی کام یابی نال تسری اگے ہی جاؤں گے کام یابی نال یہ تسری ہے گئی ہوں تھوڑے تسری ایک ڈاکٹر سی وہ جلو ڈاکٹر بڑن گے وہ نے ڈاکٹر پتنی نال بیا کیتا فرق دیکھو کتنا ہے گا انہیں نے ہسپتال کھولیا تے پھر ایک سماگم کیتا اس سماگم دے وچھ سارے رشتے دار بلائے ایک تا انہوں نے اے دشنا سی کے ساڑا ہسپتال ہے تو انہوں کا ریلوڈ پاویتے تھے انہوں نال انہوں نے انانونس کیتا کہ ساڑھی رشتے داری وچھ کوئی بھی جیڑا میڈیکل کالیج دے وچھ داخل ہو جوئے گا اسے اسنوں ایک لکھر پیا انہوں دے وانگے انہوں نے ساٹھ ڈاکٹر پڑو ہائے انہوں نے سارے انہوں اپنے ہسپتال وچھ لائے یہ کارت سے کامیاب ہو تو تھوڑی کامیابی دا اور انہوں فائدہ ہونا چاہید اور انہوں لاب ہونا چاہید بہت سارے لیڈیز ہندی آئے گیا جنیاں اپنے پریوار وچھ نہیں سارے پریوار آندے وچھ یا کامیاب ہندی آئے گی انہوں نے اڑی کیا جاندہ ہے لوگ کہنے ہیں تو اسی ساڑے کر آندے ہی نہیں ہے کہ کئی آندے ہن جنا تو لوگ بچندہ یتن کردے ہن سو کامیاب ہو کامیابی اپنے آپ دے بھی جتنا وڈا نشرا ہے تو انہوں کسے ہور نشے دی لوڑ نہیں پہے گے نشیاں تو بچو نشے جڑے ہند بندے نو ٹینڈی کالا وچھ لائے جاندے ہند چڑھ دی کالا وچھ رہن واسطے نشیاں تو بچنا پہے گا سو ایس ٹانگ دے نال اگزمپل بنو ہورا واسطے اگزمپل بنو کوئی بندہ سی گا اوہو ایس کر کے ٹینڈی کالا تو بچنا سی کہ میں کئی آدھا ادرشاں کئی لوگ مینو ویک کے اپنی زندگی بیونت دے ہیں ایس کر کے اوہ دے ذمہ واری پہ دے رہے سی اوہ چنگیاں کرنا کرتا سی جنگیں تانگلال اپدیشن ہی دینا اگزمپل پیدا کرنی ہے اپدیشن نہیں کوئی بدلتا اپدیشن کوئی نہیں مناتا ہے ہاں تسے جو کردے ہوں اوہ اسنو لوگ اپنا اونکے اوہ اسنو اپنا اونکے دے ایتھے رہن تھا ایک فائدہ ہویا میں جنہوں آ گیا ایتھے ایتھے ایک پریواردہ لڑکا جڑا سی یا پائلٹ سی دجھے پریواردہ ڈاکٹر سی دجھے پریواردہ جڑا سی انجینئر سی میں نے اپنے بچینوں کہنا ہی نہیں پیا کہ تسی انجینئر بڑھنا ہے مطلب آلے دوالے جو کچھ واپر رہا سی اوہ دا حصہ سی اوہ دے ویچھے ہو کامیاب ہوئے اوہ دے ویچھے ہونا نے جو کرنا سیکھیتا اوہ دے ویچھے سفلتا ملی سو پلیننگ اوہ دیش چڑھ دی کالا اے ساری ایک کوئی ہاں ایک کوئی نہیں پہلکو تسی تو ہمیشہ ہی چنگیاں چڑھ دی کالا وڑییں کردے ہوں تادیتاں لوگ سن دے بھی بہت نہیں تے میں نو لگ دے کہ بہت سارے لوگ کا نے شاید بہت دماغ گا جو سوال ہندے پر جو میں تسی کیا کہ پیسے دی ورطوں زندگی نو انچاشن چلیا ہو تے دوجیاں لے ایک زمپل بڑھو اے ہی مطلب بندے نو اے ہی چیزہ جڑی وہ میتھ دن دیا کہ چڑھ دی کالا چھ ہمیشہ رہنا ہے پیسے دی پلیننگ بڑی جروری ہے گیا ہے پیسہ جڑا ہے گا وہ ساریاں سمسیاں ماتا حال نہیں کرتا پرانتو پیسے تو بینہ کوئی سمسیاں حال نہیں ہوں پیسے نو ہر کوئی پرشاندہ پیسے مکے ہوئے نا کسے رشتے دار کو لنا جاؤ وہ سمجھے گا کہ تسی پیسے منگڑا آئے ہوں سو تسی یہ ویکھڑا ہے کہ تھوڑے بیٹا جڑا ہے گا وہ کی کرنا چاہتا ہے اس واسطے کی تسی پیسے پربند کیتا ہے میں جو پہلی باری امریکہ گیا تا او تھوڑی جڑی خوشالی جڑی اس نے ویک کے میں فیصلہ کیتا کہ میں اپنے بچیاں واسطے جائدات نہیں چھڑا گا پرانتو انہوں نے ساری دنیا جلور کما دیا گا تے ایتھوں تک میرے بیٹے دی چھوٹے دی ایڈمیشن ہو گئی امریکہ دے بچے ایڈمیشن او اس نے آپ اپنی حمد نل لئی میں اپنے بچیاں ایڈمیشن ہیں میں کسے جگہ پیسے نہیں دیں یہ ایڈمیشن اپنے آپ ہندی ہے ایڈمیشن ہوگا اپنے مکان بے جنا پھر اپنے آتنا بے جنا پھر سو اسنو انٹیسپیٹ کرنا ہے اسنو انٹیسپیٹ کر کے بچت کرنی ہے بچت پڑی جروری ہے بچت پیسے نہیں جروری بچت جروری ہے ایک جگہ تے لیکچر سی اوہ دے بیچے لیکچر دیڑھ والے نے کہا کہ پیسے جروری نہیں ہے بچت جروری ہے جروری ہے لیکچر ختم ہو گیا تو اس نے ہر کے سنو ہزار ہزار رپیہ دیتا گیا ربند کامل دوں اگلے دن پھر لیکچر سی ہوتا اس نے اگلے دن سارے نے پوچھا ہے بھئی تسی جڑا ہزار رپیہ ملیا سی اوہ دا کی کیتا کوئی کہا دا جی میں تھا ہوتل دے بچ گیا اپنی پریوار نو لے کے سی سارے نے کھانا کھا دا کسے نے کہا کہ میں اپنا کوٹ خرید لیا سارے نے اپنی اپنی دستی پہلے دن وہ کہہ رہے تھا کہ میرے تو خرچے ہی بڑے ہیں میں کمیں بچت کر سکتا ہوں اے ہے او ہے اس بندے نے کہا کہ اے ہزار رپیہ تو تو انہوں ملنا ہی نہیں سی تو انہوں پتا ہی نہیں سی کہ ملے گا یہ دے وچھو تا کجھ بچا سکتے سی کیونکہ تو انہوں بچت دی عادت نہیں ہے اس کر کے تسی کسے نے بھی پیسہ نہیں بچایا سو بچت دی عادت جڑی ہے وہ بڑی ضروری ہے گی ہے کہ لیڈیز ہندی ہیں ہاسپینڈ نو پیسے لوڑ ہیں وہ پیسے کٹ کے دیرنی بھی اے لو یہ نل کام چلو عورت نے گینے جڑے ہیں بڑی ہمت نل کھریدے ہندے ہیں تے جڑا ہاسپینڈ اپنی وائیف دے گینے بیچ دے اوہو اس تو باد کدے بھی خوشال نہیں ہوندہ وہ کدے بھی کام جاب بھی اپنی پتنی دیا نظرہ میں چھو بھی دگ پرندہ ہے گا سو کئی چیزیں ہوندی ہیں جڑی ہیں کدے نہیں کرنیا ہوندی ہیں کئی چیزیں ہوندی ہیں جڑی ہیں کدے بھی رکنا نہیں چاہید یہ تسری بکھنا ہے گا کہ کی کرنا ہے تے کی نہیں کرنا ہے گا سو اے سٹانگ دے نال اوہو کام جڑے ہن اوہو کرنے پہنگے کرنے چاہیدے ہم کئی ہیں کول پیسے ہوندے ہیں پرندو اوہو کئی لیڈیز ہوندی ہیں اوہو ہوراں تو پیسے مانگ لیندی ہے کئی ہوندے ہیں لوڑ پہنڈ تے ہو رہا نہیں مدد کرتے ہیں میرے کول کسے دو تینہ ہزار ڈالر سی گئے میرا کوئی بھی دوست جا جڑا سی جو باہر جاندہ سی نا میں اس نے کہنا سی اے دو ہزار ڈالر نہیں یہ اپنے کول رکھ ایک کھرچنے نہیں ہیں امرجنسی کھرچنے ہیں لوڑ پہنڈ تے کھرچنے ہیں ایسے تے کنال تسی پرس دے وچنا دو ہزار ڈالر دو تینہ ہزار چار ہزار پانچ ہزار رپیہ ایک ایسی جگہ تے رکھو جڑا کھرچنہ نہیں ہے اوہ سنکٹ وے لے ہی کھرچنہ ہے ملہ کوئی سنکٹ وے لے نہیں تاں اوہ سنو نہیں کھرچنہ ہے اوہ سارے میں نے وہ واپس کار دیں دے آکے پرانتو ایس دے نال ایک ترواز ہوندی ہے اوہ ترواز ہے بچے دے اے رول ہوندہ ہوندہ ہے بچے دے نال تسی بیمار نہیں پاؤں گے بچے دے تھوڑے کول پیسی ہیں تسی بیمار نہیں پاؤں گے تھوڑے بچے ہو رہا نالو جادے سفل ہونگی اوہ نا دے وچے خاص قسم دا کنفیڈنس ہوئے گا اوہ کنفیڈنس کر کے اوہ اگے رہنگے جڑا بچہ چار دے نال شاک دے نال سکول جاندہ اوہ کام جاب ہوندہ اوہ دے وچے پڑھن دے ایشہ ہوندی ہے کچھ نماز سکھن دے ایشہ ہوندی ہے سو بچے تجلی ہے گی ہے اوہ بڑی جروری ہے بچے تا مطلب پیسہ ہے پیسہ بڑا جروری ہے اے بادکسمتی ہے ساٹھی کے ساٹھے سکولاں کال جاندے وچے سنو پیسے ورے دسیاں ہی نہیں جاندہ پیسہ بڑا ایمپورٹنٹ ہے گا پیسے دی سباو نو جانو پیسہ جڑا تھوڑے کو لائے نو کم کے آیا ہے پیسے نے کمڑ نکل جانا ہے پیسے دا سباو ہے کمڑا سونا جروری ہے ایک کسے سرکار دے تھا لے نہیں ہے جس کل ہے وہ ہی مالک ہے اے سونا جڑا تھوڑے کو لائے کم کے آیا ہے کمڑ نکل جائے گا سو تسی پیسے دے تین انند ہوندے ہم کماؤن دا انند ہے کھرچن دا کول ہون دا انند ہے کھرچن دا انند اے تین کاؤں ہونگے جی کھرچوڑے ویچ بچت دی آدھت ہوئے گے جمیں سر نے کیا چڑ دی کلاچ رین دا اکو مول منتر ہوندہ که زندگی دے ویچ انشاشن لے آو او پیسے چوڑی ہونا چاہی دا تاڑی سمیچ بھی ہونا چاہی دا تاڑی سواچ بھی ہونا چاہی دا تے میں سوچ دیونے ہمیشہ که جدو بھی تو نو کوئی سمسیا تا او سے سمسیا نوویت اسی چڑ دی کلا وڑے ہی کسے بندینار سانجی کرو انہ دی سنگت مانو ہڑی ہڑی تو اپنے آپ ہو جا ہو جاندہ جدو اپا کسی مسیبت چھوڑنیا کوئی کیا دوے تو بڑی شیطی نکل جنگا تو بڑی شیطی کامیاب ہو جنگا تا اپنے آپ ہی حوصلہ جنگا دونہ ہو جاندہ تے اگلی بار اپا انہ ناڑ کسی ہور بھی شیطی کل بات کرانگے تت تک لیں سچری کال